افغانستان نے ٹی ٹونٹی کرکیٹ میں مچا دیا ہاہا کار دگج آسٹریلیا کو کر دیا بسکب سے باہر زیہ ایک بہت رومان چک سانس روک دینے بالے اور اتار چڑھاؤں سے بھرے مقابلے میں افغانستان نے بنگلہ دیس کو ماتر آٹھ رنوں سے ہرا دیا اور اس جیت کے ساتھ ہی افغانستان نے اتحاس رچ دیا ہے اب افغانستان ٹی ٹونٹی کرکیٹ بسکب دوہزہ چوبیس کے سیمی فائنل پہنچ گئی ہے اور اس جیت کے بعد آسٹریلیا کی ساری امیدہ ختم ہو گئی ہیں افغانستان کے چار انکھ ہو گئے ہیں اور آسٹریلیا کے صرف دو انکھ رہے ہیں اور وہ اب اوفیشلی اس بسکب سے باہر ہو چکی ہے جو جھارو پٹھان بنگلہ دیسیوں سے آج ایسے جوجے کہ انہوں نے اپنے کرکیٹ کے اتحاس میں ایک سنہرہ دھیا لکھ دیا یہ نہ صرف افغانستان کے کرکیٹ کی ایک بہت بڑی بجائے ہے بلکہ انہوں نے بسکب کرکیٹ میں بھی ایک چمت کارک جیت اپنے نام درس کر لی ہے افغانستان کی یہ جیت اور اس کا سیمی فائنل پہنچنا اپنے آپ میں بسکب کرکیٹ کی ایک بہت بڑی اتحاسی گھٹنا ہے اب افغانستان کا مقابلہ پہلے سیمی فائنل میں ستائیس جون کو ساؤت افریقہ کے ساتھ ہوگا جو پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے اس میچ کی بات کریں تو اس میچ میں افغانستان نے پہلے کھیلتی ہوئے ماتر ایک سو پندرہ رن بنائے تھے پاس بکٹ کے نقصان پر بیس اوبر میں افغانستان کی طرف سے رحمان اللہ گرواز نے پچپن گیندوں میں تیتالیس رن راست کھان نے دس گیندوں میں تیج انیس رن اور ابراہیم جادران نے انتیس گیندوں میں اٹھارہ رن بنائے تھے بنگلہ دیس کی طرف سے ریساد حسین نے چھبیس رن دے کر کے تین بکٹ لیا تھے جبکہ تسکین احمد اور مصطفیج الرحمان نے ایک ایک بکٹ لیا تھا ماتر ایک سولہ رنوں کے ٹارگیٹ کا پیسہ کرنے اتری بنگلہ دیس کی ٹیم اس ٹارگیٹ تک نہیں پہنچ سکی بیچ بیچ میں برسہ نے کافی جیدہ پریشان کیا اور اس بجائے سے اس ٹارگیٹ کو ریوائٹ کر دیا گیا انیس اوبر میں ایک سو چودہ رن بنانے کا لیکن بنگلہ دیسی اس ٹارگیٹ تک بھی نہیں پہنچ سکے حالانکہ پورے میچ کے دوران ایسا لگا رہا کہ بنگلہ دیسی ہی اس میچ کو جیتیں گے لیکن ججھاریو پٹھانوں نے دکھا دیا کہ کیوں ان کو بس کرکیٹ کی ایک سکتی کے روپ میں زانہ جاتا ہے بنگلہ دیس کی اور سے 49 گیندوں میں لٹندہس نے نابا چنگنن بنائے اور وہ ایک طرف سے قلعہ لڑاتے رہے وہ میچ جتا بھی دیتے اگر ان کے پاس ایک دو بکٹ اور بچے ہوتے ہیں ان کے علاوہ توہید ہردوہ نے نو گیندوں میں چودہ رن بنائے اور سو محصرکار نے دس گیندوں میں دس رن بنائے بنگلہ دیس کی طرف سے راشد خان نے چار اور رہم تیسے رن دے کر کے چار بکٹ لیے نبین اولگ نے تیندہ سنہ پانچ اور رہم چھبیس رن دے کر کے چار بکٹ لیے اور گلوہ دین نائب نے دو اور رہم پانچ رن دے کر کے ایک بکٹ لیا نبین اولگ کو پلیئر اپ ڈا میچ چنا گیا کیونکہ ایک سباہ بلکل جیت کے دہلید پر پہنچ چکی بنگلہ دیس کی ٹیم کے انتیم دو بکٹ لگا تھا دو گیندوں میں نکال کر کے نبین نے اپنی ٹیم افغانستان کو آٹھ رن سے میچ آٹھ رن سے ایک جوڑ دار جیت دلا دی تو کل ملا کر کے افغانستان نے کرکٹ میں ایک اتحاس رسل دیا ہے پہلی بار وہ آئی سی سی کے اس ویسو کپ میں کے سیمی فائنل پہنچا ہے جو کارنامہ کرنے سے وہ ونڈے بسکپ میں چوک گیا تھا یہاں پر افغانستان کے کھلاری اس کارنامہ کرنے سے بلکل بھی نہیں چوکے اور اب نشطی طور پر وہ ساؤتھ اپریقہ ایک خلاب بھی سیر بن کر کے دہاڑیں گے اور یہ وہی افغانستان ہے جس نے بندے بسکپ دو جاتیس میں اسی ساؤتھ اپریقہ کو پٹک نہیں دیتی تو یہاں پر اے افغانستان سیر نشطی طور پر سیمی فائنل میں بھی ساید ساؤتھ اپریقہ کو چونکا سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے کیا بیچار ہے کیا سیمی فائنل بھی جیس سکتے افغانی ٹیم کمنٹ کر کے اپنی راج ضرور دیں اس ویڈیو میں اتنا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنباد نمسکر